سال اول کے طلبہ کے لیے ہے ناظرین آج کے انوان جو ہے ہمارا تعلیمی نفسیات کے مضمون میں کوہلر کا بصیرتی اقتصابی نظریہ یعنی جسے ہم کوہلر's insight theory of learning کے نام سے بھی جانتے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے آج اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب جو کہ مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تربیت میں اسوسییٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر مشاہد صاحب میں اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں باقاعدہ گفتگو کے آغاز کرنے سے قبل یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کے اس گفتگو کا کچھ ترتیب آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے کوہلر کے بصیرتی اقتصاب کے نظریات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے سر سے کہ اقتصابی نظریات کے مختلف مراحل کیا تھے پھر کوہلر کے مختلف مراحل کے بعد جو انہوں نے اصول وضع کیے ان اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ان اصولوں کی بنیاد پر جو مختلف تعلیمی مضمیرات پیش کیے گئے اور تعلیم و تدریس میں اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی ڈاکٹر مشاہد صاحب سے جاننے کی ہم کوری پوری کوشش کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ہمارے طلبہ کو کہ کوہلر کا اقتصابی نظریہ کیا تھا جیسا کی نام ہی سے واضح ہے اور ظاہر ہے کہ انسائٹ یعنی کی سمجھ بوجھ فہم ادراک کاؤگنیشن سیکھنے والا اپنے ذہن کا اپنے دماغ کا اپنے سوج کا اپنے بوجھ کا استعمال کرتا ہے اور جس بھی شئے کو وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھتا ہے اب اس نظریہ کے بیک گراؤنڈ کو میں تھوڑا سا آپ سے جو ہے بتانا چاہوں گا کی چکی یہ نظریہ ایک ماہر نفسیات کے نام سے منصوب ہے جن کا نام ہے کوہلر کوہلر بنیادی طور پر جرمنی کے ماہر نفسیات تھے اور وہ مختلف جانوروں پر اقتصابی نظریہ کو پیش کرنے کے لیے تجربات کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ان کا ایک جو ہے گروہ تھا یعنی کہ گروپ تھا اور اس گروپ کو کوہلر نے گستار سائیکالجسٹ کے نام سے موصوم کیا اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دو اور ساتھی شامل تھے جن کا نام جو ہے کوفکا اور وردمر ہے یعنی کہ کوہلر کوفکا اور وردمر اور یہ ماہر نفسیات کا گروپ اپنے آپ کو گستار سائیکالجسٹ کے نام سے موصوم کیا اب سب سے پہلے میں آپ کو گستار کا مطلب میں بتا دوں کیونکہ اسی لفظ کے پیچھے اس پورے جو ہے نظریہ کی اسپریٹ ہے روح ہے گستار بنیادی طور پر جرمن کا ناؤن لفظ ہے جس کا مطلب ہے این آگرنائزڈ ہول یعنی کہ ایک مکمل تنظیم اب آئیے اسی کی بنیاد پر ہم اس نظریہ کو ہم آگے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مکمل تنظیم سے یہ مراد ہے کہ سیکھنے والا جب کسی بھی مسائل میں کسی بھی سیچویشن میں پڑتا ہے تو وہ اس ماحول کا بطور مجموعی وہ جائزہ لیتا ہے اور پھر وہ اپنے ادراک کا اپنے فہم کا اور اپنے دماغ کا اور سوج بوجھ کو استعمال کر کے اس شئے کو سیکھتا ہے اور اس میں آگرنائز بھی ہے تنظیم یعنی کہ منظم یہ اقتصاب یا یہ نظریہ اقتصاب کے سلسلے میں ایک تنظیم کی بات کرتا ہے یعنی کہ اقتصاب ایک ہیفزرڈ مینر میں نہیں ہوتی ایک منظم طور پر ہوتی ہے ایک سسٹیمیٹک وے میں ہوتی ہے اور سیکھنے والا جس بھی چیز کو سیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے کاغنیشن کا بصیرت کا جیسے آپ نے کہا نا بسارتی یا جو ہے بصیرتی اقتصاب اپنے بسارت کا اپنے فہم کا استعمال کرتا ہے چونکہ ان سے پہلے جتنے بھی نظریہ پیش کیے گئے اس میں بصیرت کی کوئی بھی بات نہیں تھی جیسے کی اس سے پہلے جو ہے تھانڈائک نے ٹرائل آن ایرر سعی اور خطا کا نظریہ پیش کیا پاولو نے کنڈیشننگ نظریہ پیش کیا اسکینر نے آپرینٹ کنڈیشننگ کی بات کی لیکن انہوں نے کوہلر نے ایک نئی بات کی انسان چکی اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور یہ اشرف المخلوقات کا درجہ انسان کو صرف اسی لئے کہ اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے وہ کسی چیز کو سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اپنے سمجھ کو اپنے بوجھ کو اپنے فہم کا استعمال کر کے وہ سیکھتا ہے اسی لئے کوہلر نے اس نظریہ کو گسٹارٹ کا نام دیا کیونکہ سیکھنے والا اپنے فہم کا اپنے دماغ کا استعمال کر کے اور اس سیچویشن کو ایزے ہول پرسیف کرتا ہے تو اسی لئے اس نظریہ کو ہم گسٹارٹ سائیکالجی کا نظریہ یا بصیرتی اقتصاب کا نظریہ کہتے ہیں ہمارے طلبہ کے لئے بتائیے کہ کوہلر نے اس تجربات کے لئے کچھ تجربہ کیے تھے شاید اپنی اس تھیری کے لئے جو کہ بعد میں رائج ہوا تو اس تجربات پر کچھ روشنی ڈالی ہے ہمارے طلبہ کے لئے اس دنیا میں جتنے بھی نظریات پیش کیے گئے جتنے بھی انونشنز ہوئے ڈسکوریز ہوئے حضرت انسان نے مختلف قسم کے تجربات کی اور پھر اس تجربے کی روشنی میں اپنے نظریات کو پیش کیا ٹھیک اسی طرح سے یہ اقتصابی نظریات بھی ہیں جس کو مختلف ماہرین نفسیات نے اپنے اپنے طور پر مختلف جانوروں پر تجربات کر کے ان کے اصول کو بتائے ہیں ان کے طریقہ کار کو بتائے ہیں تو اس اقتصابی نظریہ کو ہم بہتر سمجھنے کے لئے کوہلر کے کیے گئے تجربات کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس سے ہمیں امید ہے کہ طلبہ کو بالکل اس نظریہ کا خاکہ اور منظرنامہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور اس نظریہ کو مکمل طور پر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی بڑا دلچسپ تجربہ ہے کوہلر کا ایک پالتو چمپینجی ہم جس کو کہتے ہیں انہوں نے ایک چمپینجی جو ہے پال رکھا تھا جس کو وہ پیار سے سلطان جو کہہ کر کے پکارتے تھے جس طرح سے ہم لوگ مختلف جانوروں کو پالتے ہیں تو پیار سے نکنیم ان کا دے دیتے تھے جو ہے دے دیتے ہیں تو اسی طرح سے کوہلر نے سلطان پر اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے یا پیش کرنے کے لیے اس پر آپ نے جو ہے تجربہ کیا اور یہ تجربہ انہوں نے مختلف اسٹیپس میں کیے مراحل میں کیے سب سے پہلے کوہلر نے سلطان کو کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا اور پھر اس کے بعد ایک تجربے والے روم میں اس کے سلنگ پر بنانا جس کو ہم ماؤس کہتے ہیں یا کیلہ کہتے ہیں اس کے سلنگ پر لٹکا دیا اور پھر اس تجربے والے کمرے میں انہوں نے لکڑی کے ڈبے دو تین الگ الگ جگہوں پر رکھ دیئے اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹکس جس کو ہم جوڑ سکتے ہیں جوڑ کر کے ایک جو ہے بڑا اسٹک ہم بنا سکتے ہیں اس کو بھی دوسری دوسری جگہوں پر رکھ دیا پھر اس کو وہ باہر سے آبزرب کرنے لگے سلطان کو کمرے میں بند کر کے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سلطان چکی بھوکا تھا اس نے اپنی نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ سلنگ سے بنانا لٹک رہا ہے اب اس کو بنانا حاصل کرنا تھا یہ ایک problematic situation ہے اب چکی وہ سلنگ پہ تھا اوچائی پہ تھا تو سلطان اس کو جو ہے وہاں تک جو ہے پہنچ نہیں سکتا تھا تو اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد سے جائزہ لینے کے بعد سے ایک بار اس نے کوشش کی اچھلنے کی تو اچھلا لیکن وہ اس کے لئے تک جو ہے نہیں پہنچ پایا پھر وہ بیٹ کر کے سوچنے لگا سوچنے لگا تو اچانک اس کو وہ ایک لکڑی کا ڈبا نظر آیا وہ اس کو لایا اور وہاں کیلے کے نیچے رکھا پھر اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوا پھر اس کے بعد سے وہ پھر اس مکمل کمرے کا جائزہ لینے لگا چاروں طرف دیکھنے لگا کہ اب میں کیا کروں اسی دوران اس کو دوسرا ڈبا بھی دکھائی دیا وہ ہر ایک نئی کوشش جو ہے کیا اور اس کو نہیں پایا پھر اس کے بعد سے اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی پھر وہ کوشش کیا نہیں پہنچ سکا پھر وہ غور فکر کرنے لگا دیکھنے لگا چاروں طرف اقل جو ہے دورانے لگا جیس کو پکڑنے کے لئے پھر اس کو ایک اور ڈنڈا دکھا تو دونوں ہاتھ میں لیا پھر کوشش کیا پھر وہ فیل ہو گیا پھر وہ دونوں طرف دیکھا ڈنڈے کے کیا یہ جوڑ سکتا ہے تو وہ تو جوڑنے والا ڈنڈا تھا اس روپے جیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو اس نے جوڑ لیا پھر کوشش کی پہنچنے کی وہ فیل ہو گیا پھر تیسرا دیکھا وہ اس سے پھر جوڑا اور پھر وہ اس کو حاصل کر لیا یہ تو جو ہے پہلا مرحلہ ہے اس تجربے کا کچھ دنوں کے بعد یہ سیم سیچویشن کو کوہلر نے پھر سے دھورایا تو دوسری بار کیا دیکھتے ہیں کوہلر کہ جب سلطان کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے تو وہ بغیر کسی غلطی کے بہت اتمنان سے ایک کے بعد دیگرے وہ ڈبا لاتا ہے تینوں اسٹکس کو اکٹھا کرتا ہے جوڑتا ہے اور بغیر کسی غلطی کیے ہوئے بہت اتمنان کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا ہے اب دیکھئے اس تجربے کے تیسرے مرحلے کو ہم بتاتے ہیں ایک دوسرے کمرے میں سلطان کو رکھا اور اس میں صرف ایک میز تھا بڑا میز تھا جس پر کی سلطان جو چڑھ کر کے اس جو ہے کیلے کو حاصل کر سکتا تھا تو جب انہوں نے رکھ دیا سلطان کو تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلطان ایک بار جائزہ لیا پورے کمرے کا اور پھر کونے میں میز کو دیکھا بہت اتمنان سے اس میز کو کیلے کے نیچے لایا اور پھر میز پر چڑھ کر کے اس نے حاصل کر لیا یعنی کہ یہیں پر کوہلر نے یہ ڈیکلیئڈ کر دیا ثابت کر دیا کہ اقتصاب ایک آرگنائزڈ ہول اور ایک مکمل تنظیم اور انسائٹ سے ہمارے سمجھ سے بوجھ سے یعنی کہ سیکھنے کے لیے انسائٹ کا ہونا لازمی ہے اور ہم انسان چونکہ اقل و فہم رکھتے ہیں جب ہم کسی سیچویشن میں یا پرابلمیٹک سیچویشن میں مسئلہ مسائل میں پہنچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم اپنے فہم کا ہم اپنے ادراک کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہتر آپ نے تجربات پہ روشنی ڈالی اور ساتھی ساتھ مراحل بھی اس میں بیان کیا آپ نے تو کیا یہ جو تجربات کی روشنی میں جو بات ہے سامنے آئی تو چیمپینزی جس طرح سے دوبارہ ان کو دیا گیا اسی سیچویشن میں تو وہاں پہ ان کو جو ایک ری کالنگ جو کہتے ہیں دوبارہ یاد داشت کیا یہاں پہ آتی ہے وہ چیز کر کے وہ پرفیکٹ کام کر لیا اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ جو کاغنیشن کی جو بات ہے جو وقوف کی بات ہم کہتے ہیں تو یہ بھی اس دائرے میں آتا ہے کیا یہاں پہ بلکل بلکل یہ تو چونکہ پورا نظریہ جو ہے کاغنیٹیو ہی جو ہے نظریہ کہلاتا ہے چونکہ اس سے پہلے والے جتنے بھی نظریات تھے جو جو ہے بیہولیسٹک والے تھے جس میں دماغ کا سمجھ کا اور بوجھ کا اور فہم کا کہیں بھی کوئی بھی جو ہے جگہ نہیں تھا اس سے پہلے والے جتنے بھی جو ہے معیرے نفسیات نے جو ہے اقتصابی نظریہ کو پیش کیے اس میں انہوں نے کہیں پر بھی کاغنیشن کا کہیں پر بھی سمجھ کا بوجھ کا غور و فکر کی بات جو ہے نہیں کی بس انہوں نے کہا کہ ٹرائل ارن ایرر لیکن اس نظریہ نے ایک جو ہے نئی بات کہی کہ ہم سیکھنے کے لیے ہم اقتصاب کے لیے اپنے سمجھ کا اپنے غور و فکر کا اپنے ادراک کا اپنے وقوف کا اپنے دماغ کا ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں چونکہ انسان کے پاس جو ہے سمجھ بوچ تو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نا اور دھیر ساری چیزیں ہم جو سیکھتے ہیں ہم جب جو ہے کسی بھی مسائل میں دو چار ہوتے ہیں تو ہم اپنا دھیان اپنی سمجھ بوچ یا ہم ایز ای ہول اس کا جو ہے جازہ لیتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کوہلر کے اقتصابی نظریہ کے لیے نظریات کی بنیاد پہ جو ابھی آپ نے بتایا یہاں سے ایک کاغنیٹیو تھیریز کا مطلب شروعات ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو بھی آیا وہ بیہیوئیورسٹک تھیوری میں جاتا ہے جو برطاؤ کی بنیاد پہ ہوتا تھا اور یہاں پہ عقل و فہم کی بات آجاتی ہے تو اس ایکسپریمنٹ کی بنیاد پہ جو کچھ مراحل جو تھے ان کے ان مراحل کو آپ اگر بتائیں تو ہمارے طلبہ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوں میں مختصرم طور پر چونکہ پورا تجربہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو موجود ہے چار پانچ جو ہے مرحلے جو کوہلر نے بتائے ہیں سیکھنے کے تعلق سے سب سے جو پہلا جو مرحلہ ہے وہ سروے کا مرحلہ ہے جب اقتصاب کرنے والا جب سیکھنے والا کسی بھی مسائل میں پڑھتا ہے تو وہ اس مسائل کو ایزے ہول سروے کرتا ہے اب آپ جو ہے غور کیجئے جو ہے چمپینجی والا سلطان والا تجربہ جب کوہلر نے سلطان کو کمرے میں بند کیا تو سلطان نے اس پورے کمرے کے ماحول کا ایک سروے کیا ایک جائزہ لیا کہ وہاں پر کیلہ رکھا ہوا ہے ہم کو اس کو حاصل کرنا ہے اس نے چاروں طرف نظر دھوڑائی کہ ہم اس تک جو ہے کیسے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ عام جو بندر ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے گلی کونچوں میں دیکھتے ہیں میں نے تو محسوس کیا ہے کیونکہ میں جو ہے نفسیات کا طالب علم ہوں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ٹہنی سے یا ایک دیوار سے دوسری دیوار پر اگر بندر کو کودنا ہوتا ہے تو پہلے وہ ایک بار ٹرائل لیتا ہے ایک بار پاؤز لیتا ہے دیکھتا ہے کہ کیا میں اس پہ کود پاؤں گا کی نہیں اگر اس نے لائن لیندھ دیکھ لیا ٹائمنگ دیکھ لیا کہ ہاں میں کود سکتا ہوں تو کودتا ہے نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اور قریب وہاں پہ جاتا ہے پھر وہاں سے کودتا ہے یعنی یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر اقل کی سمجھ کی اور بوجھ کا استعمال ہو رہا ہے کہ کیا ہم جو چیز ہم جو مسئلہ ہے جہاں تک ہم کو جو ہے ہداف ہے پہنچنا ہے اس کو پہنچنے کے لیے کیا ہم جو ہے ایک وہ سروے کرتا ہے اور پھر جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں جھجک ہوتی ہے کہ آیا کی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ کامیاب ہوگا کی نہیں ہوگا جس طرح سے جو ہے سلطان چیمپائن جی جو ہے جھجکتا ہے دیکھتا ہے جھجکتا ہے پاؤز لیتا ہے پھر وہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو ہے سیکنڈ ہے مرحلہ کہ سروے کرنے کے بعد سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جو ہے پہنچنے کے لیے وہ جھجکتا ہے اور پھر اس جھجک کے بعد وہ ایک کوشش کرتا ہے اور جب جو پہلی کوشش اس کی فیل ہو جاتی ہے تو بصیرتی اقتصاب کا سیکھنے والا یا جو بھی لرنر ہے سیکھنے والا جو اپنے اقل سے فہم سے سیکھتا ہے وہ جو ایک غلطی یا ایک کوشش جو غلط ہو گئی اس کو پھر سے دہراتا نہیں اگر آپ کو خیال ہوگا ٹرائل این ایرر لرننگ تھیری میں جو تھانڈائک کا تھا تجربہ اس میں بلی کو جب ہم نے پنجرے میں بند کیا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اچھل کود شروع کر دی ایک ہی طرف بار بار کود رہی ہے گرچہ کی وہ دروازہ کھلے یا نہ کھلے لیکن یہاں پہ چکی بصیرتی اقتصاب ہے اس میں ایک قسم کی غلطی کو دھورایا نہیں جاتا ہے اچھا اگر اس نے ایک ڈبے پر چڑھ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی تو اب وہ اگر وہ فیل ہو گیا تو پھر اب دوبارہ وہ کوشش نہیں کرے گا بلکہ وہ ایک نئی کوشش کرنے ہی کوشش کرو گا اور اس کے لیے وہ مکمل جائزہ لے گا اور پھر اس کے بعد سے وہ ایک نئی کوشش نئی کوشش اس طرح سے وہ ہر ایک مرحلے کے بعد نئی کوشش کرتا رہے گا جس طرح سے سلطان نے کیا سب سے پہلے ایک ڈبے کو لایا پھر دوسرے کونے میں دوسرا ڈبا دکھا وہ لایا پھر تیسری بار جو تیسرا ڈبا لایا چوتھی بار اسٹک کو ایک بار اسٹک کو لایا ایک پھر اس سے نہیں تو پھر دیکھا چاروں طرف کیا اور اسٹک ہے کیا دوسری اسٹک پہ جو ہے نظر پڑی اس کی پھر وہ لا لیا اسی طرح سے وہ تیسری اسٹک لایا پھر اس کو جوڑتا ہے اور پھر اس طرح سے اور لاسٹ میں یہ مرحلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس مسئلے کو جو حل نہ کر لے یا اس چیز کو سیکھ نہ لے یا اس جو ہے جو حدف کو حاصل نہ کر لے جس طرح سے سلطان کے کیس کو ہم نے دیکھا گویا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے جو مراحل ہیں سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ سروے کا ہے اس کے بعد جو جھجک ہے یعنی پاؤز کہیں گے اس کو ٹھہر جانا اور اس کے بعد جو غلطی ایک مرتبہ کر چکے ہیں اس کو نہیں دہرانا تو یہ ایک طرح سے وہاں پہ نئی کوشش کر کے پختگی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں اس تجربات کی روشنی میں کوہلر نے کچھ اصول بھی وضع کیے ہیں تو ان اصولوں پر آپ ذرا اپنی روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے طلبہ اور طالبات کو وہ اصول سمجھ میں آئے کہ اس کی بنیاد پر کن کن اصول کو وضع کیے گئے اپنے تجربات کی بنیاد پر کوہلر نے اقتصاب کی کچھ اصول بیان کیے ہیں جس میں سب سے پہلا اصول ہے تنظیم کا اصول یعنی ارگنائزیشن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ اقتصابی نظریہ مکمل طور پر تنظیم کی بات کرتی ہے ارگنائزیشن کی بات کرتی ہے یعنی کہ سیکھنے والا منظم انداز میں سیکھتا ہے ہیفزرڈ مینر میں نہیں سیکھتا ہے بلکہ اس کا ایک منظم طریقہ ہوتا ہے سسٹیمیٹک طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد اکسانیت کا اصول سیمیلریٹی کا اصول دیا یعنی کہ ایک جو ہے سیمیلر سیچویشن میں ہم دوسری چیز کو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے سلطان کے تجربے کو دیکھا سلطان پر جو تجربہ کیا گیا پہلا وہ ڈبے پر تھا اسٹک پر تھا لیکن جو دوسرا جو تجربہ کیا گیا وہ ایک میز پر تھا لیکن چونکہ اس جو جو سیچویشن تھا اس میں سیمیلریٹی تھی سلطان بھوکا تھا سیلنگ پر جو بنانا تھا ڈبا نہیں تھا لیکن ڈبے کی جگہ پر میز تھا تو یہ جو ہے سیمیلریٹی کا اصول ہے اور پھر اس کے بعد سے نزدیک کا اصول ہے بقول کوہلر کوئی بھی چیز اگر ہم نزدیک سے سیکھیں تو ہم اس کو بہتر طور پر ہم سیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تالمی جو ہے مضمیرات میں ہم آپ کو جو ہے مثالوں کے ذریعے اور ہم وہاں پر آپ کو جو واضح کریں گے اس کے بعد ڈائریکشن سمت کا اصول ہے اس میں سیکھنے والا ایک ڈائریکشن کے ساتھ سیکھتا ہے ڈائریکشن نہیں ہی ڈائریکشن جو ہلیس نہیں سیکھتا جس طرح سے تھانڈائک کے نظریے میں بلی کے اچھلنے کودنے کا کوئی ڈائریکشن نہیں تھا وہ ادھر 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 لیکن سلطان ایک سمت کے ساتھ ایک ڈائریکشن کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا اس میں ناکام ہی ملی تو اب ہمیں اس طرح سے کرنا ہے اور پھر آسان یعنی کہ ایزیس جو چیز آسانی سے سیکھی جائے اس کو ہم بہت جلدی سے سیکھ لیتے ہیں تو یہ چار پانچ اصول وہ کوہلر نے دیئے ہیں جس میں سب سے پہلا ارگنائزیشن کا ہے منظم یا تنظیم کا ہے اس کے بعد سے نزدیک کا ہے اس کے بعد سے سمت کا ہے اس کے بعد سے اکسانیت کا ہے ان سب کا ہمارے تعلیم و تدریس کے عمل میں جو درس و تدریس ہم کرتے ہیں اس کے عمل میں اس کا تعلیمی مزمیرات یا اس کا کیا عمل دخل ہے اس پہ روشنی ڈالیے اور وضاحت کیجئے تاکہ ہمارے طلبہ اس بات کو اور اچھی طرح سے اس کی مزمیرات کو سمجھ سکیں کوئی بھی نظریہ کو پڑھنا یا سمجھنا صرف اس کے لیے نہیں کافی ہے کہ ہم جو ہے تجربات کو پڑھ لیے سمجھ لیے اصول بلکہ درس و تدریس میں اس کی کیا اہمیت ہے ایک معلم اس نظریہ کو اپنی تدریس میں کیسے اپنا سکتا ہے کیسے شامل کر سکتا ہے جس سے کی طلبہ بہتر سے بہتر سیکھ سکیں اقتصاب کر سکیں تو یہ بی اٹ کے متعلیمین کے لیے جو کی اوٹ بی ٹیچر ہیں مستقبل کے جو ہے اساتذہ ہیں اور اس نظریہ کی بنیاد پر جب وہ استاد بن جائیں گے تو وہ اپنے تدریس میں اس نظریہ کی جو بھی اہم جو ہے باتیں ہیں جو کی اپنے پڑھانے میں اور طلبہ کو سمجھانے میں اور طلبہ کو پڑھنے میں تو اس کے لیے ہم آپ کو کچھ اسی جو ہے تجربے کی بنیاد پر یا جو ہے کوہلر کے پورے جو ہے نظریہ کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ ان اصولوں کو ذہن میں رکھئے منظم جو کی آرگنائزیشن کا جو اصول ہے اس اصول کو ایک ٹیچر اپنے ذہن میں یہ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ کبھی بھی تدریس کے لیے کمرجماعت میں جائے تو وہ اپنے مواد مضمون کو ایک ترتیب دے لے منظم طور پر سسٹیمیٹک وی میں آرگنائز کر لے جس سے کہ اس کو ڈیلیوری میں بہت فائدہ ہوگا تو یہ تو فائدہ ہوا ٹیچر کے لیے اسی طرح سے ٹیچر اپنے طلبہ کو یہ بتائے کہ جب کبھی بھی وہ جب پڑھنے کے لیے جائیں یا کسی بھی چیز کو وہ یاد کرنے کے لیے جائیں یا وہ کوئی بھی کام کریں ایک ترتیب کے ساتھ کریں ایک سسٹیمیٹک وی میں کریں اس سے ان کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور ان کا کام اچھے سے ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے hole is greater than part یہ نظریہ جو ہے کل کی بات کرتا ہے an organized hole تو اس میں یہ ہے کہ اس نظریہ کے مطابق ہم کسی بھی چیز کو جب ہم سیکھنے جاتے ہیں تو اس situation کو as a hole ہمیں perceive کرنا پڑے گا مثال کے طور پر اگر ہم تاج محل کو دیکھنے جا رہے ہیں تو تاج محل کا ایک مینارہ دیکھنے سے کام جو نہیں چلے گا بلکہ اس تاج محل کو as a hole آپ کو دیکھنا پڑے گا جیسے آپ ہم سے روبرو ہیں تو ہم صرف آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کے سر سے لے کر پہر تک ایک خاکہ ہے ہمارے ذہن میں پوری آپ کی جسامت ہے ہمارے سامنے کون آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس میں یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ سیکھنے کے لیے کل کی زیادہ اہمیت ہے ججز سے یعنی کہ whole method is greater than part اگر ہم بہت آسان زبان میں کہیں تو یہ نظریہ whole method پر زیادہ زور دیتا ہے اس کے طور پر ہم کو تاج محل پڑھانا ہے ہم کو چار مینار پڑھانا ہے ہم کو مکہ مسجد پڑھانا ہے ہم گول کنڈا پڑھانا ہے تو اگر ہم طلبہ کو مکہ مسجد لے جائیں چار مینار لے جائیں تاج محل لے جائیں تو اسے ہماری تدریس جو بڑی آسانی کے ساتھ اور وہ پورے کانسپٹ کو پورے تصور کو بچے جو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس لئے یہ نظریہ کہتا ہے جو چیز بھی ہم پڑھائیں جو طلبہ کو ان کے قریب لے جائیں اس کے ساتھ یہ نظریہ گور و فکر میں بڑی مددگار و معامین ہوتی ہے تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھاتی ہے ہم جس کو کہتے ہیں مسائل کے حل کے لئے یہ نظریہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ نظریہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے فہم و ادراک کی بات کرتا ہے ایجادات انونشن انڈ ڈسکوریز کے لئے جتنے بھی دنیا میں انونشن انڈ ڈسکوریز ہوئے ہیں اس میں جو کاغنیشن غور و فکر دماغ سمجھ بوجھ کا استعمال ہوتا ہے تو گرچہ کی جہاں پر ادراک کی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے یہ اقتصابی نظریہ بہت ہی مددگار اور معامن ہوتا ہے اس سے استاد اپنے طلبہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے یہاں پہ اور اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی اور مضاحت کی تمام چیزوں کی تو اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں شکریہ آپ کا بہت بہت طلبہ اور طالبات جیسا کہ ابھی ہم ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب سے مخاطب تھے اور انہوں نے آج ایک بہت اہم موضوع جس کا عنوان ہمارا کوہلر کا بصیرتی اقتصابی نظریہ تھا اس کے تمام امور پر روشنی ڈالی مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر اور مفید اور کارگر ثابت ہوں گے اگر آپ اس عنوان کے مطالق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر یہ جا رہے ہے کتابیات کا مطالق کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے آداب خدا حافظ موسیقی موسیقی